سلابی صورتحال کی بات کرتے ہیں چونیا میں کوٹھی فتح محمد کے مقام پر سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں پانی کا بہاو تیزونے کی وجہ سے مقامی آبادی سے رابطہ منقطع ہو چکے اور درہ ستلوچ کے پار بہت سے لوگ بھی پھس چکے جو نے ریسکیو کرنے کے لیے کوششے کی جارہی ہیں اب تک تقریباً شہ سوال لوگوں کو یہاں سے نکارہ بھی کیا ہے صورتحال ہے کیا ہمارے نمائندے مقصود کیفی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ستلوچ کے اندر بھارت کی آبیت جاریت کا سلسلہ جاری ہے سلاب کی بڑی تباہ کاریاں سامنے آ چکی ہیں اس وقت میں مجود ہوں پوٹھی فتح محمد کے مقام پر جہاں پر اس وقت جو ریلا ہے پانی کا وہ ایک لاکھ چودہ آزار کے کیوسک کے قریب گزر رہا ہے جس کی وجہ سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے یہاں کی مقامی آبادی کا کچھ لوگ باہر فسے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا جارہا ہے ریسکیو کی ٹیمیں اس وقت اپنی کشٹیوں کے امرہ مجود ہیں اور جو پار پھنٹ سے ہوئے ہیں لوگ اپنے گھروں کے اندر ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ایک ذرائع کے مطابق تین دن کے اندر چھے سو کے قریب جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے لوگوں کی جو فصلے ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں لوگوں کے جو گھر ہیں وہ گر چکے ہیں پانی کی وجہ سے کافی جو نقصان ہے اس وقت وہ سامنے آ رہا ہے ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے مزید ریسکیو کام کے مطابق ایندہ جب تک یہ پانی کی سطح کم نہیں ہوتی یہاں پہ اسی طرح کام جاری رہے گا ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ دن رات یہاں پہ میند کار کے جو لوگ بھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں جی